اولاد مصطفیٰ علی کے ہم غلام طیب ہماری آکتا تارا علی علی قیوب ہماری آکتا تارا علی علی قانی ہے وہ رسول کا موتا علی علی شوہر ہے وہ عبت دیتا موتا علی علی تعالی اللہ حضور کے بعد دستان ے نیوہر آج ہم سکا ہم نے اس مسجد کے ہندر مسجد سمجھ سے وقت کے لیے جن پڑے ہونے کا بقصد خماربائی محمد عظیم صاحب کوں کے آمین مولائی مائنات دو شدر زدانی ہیں اور تماد مصطفی ہیں سبحان اللہ شدر زدانی ہیں اور تماد مصطفی ہیں فیدر پردان بھی ہیں اور صاحب زلزمان بھی ہیں اور صاحب زلزمان بھی ہیں صاحب زلزمان بھی ہیں حضرت مولانی شدر زلزمان بھی علام و مرانو اور پوسرونوں کے چندر خلیفہ ہیں اور جن کے لیے میری بات صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سبب ہے آنکہ سبب ہے انتاسی سے دنیا والاسرہ اے علی تو دنیا کرتا بھی مرپائی ہے اور آخر بھی مرپائی ہوگا سبحان اور حضرت احیی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدمی آپ کی حیات تلیلہ کرتا ہے تو اگر بندہ بہت مطالعہ کرے تو انسان کو بہت سا چیزیں آپ کی ذکری کے حوالہ سبیتی ہیں تو حضرت قریق رضی اللہ تعالیٰ اور جن کو مبیر حرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خاص قلق رسیب فرمایا انہیں کے اندر حضرت علی لشمارہ دار اور نو سال کی چھوٹی سی قوت کے اندر حضرت علی مدباش رضی اللہ علیہ وآلہ آنکہ نے اسلام کو قبل فرمایا اور اس منت سے لے کر ایک وقت آپ نے ذکری کے در قیصر لیا تھا کہ جس وقت کے اندر حضرت علی عضی اللہ وآلہ کی ایک نماز بدا ہی تو نبی عباد علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی نماز بدا کرنی ہے یا عضا کرنی ہے سبحان اللہ علی نماز بدا کرنی ہے یا عضا کرنی ہے تو عرض کرتے ہیں یا رضی اللہ علی نے جب سے گوش پنبارا ہے جب سے اس کام نمول کیا ہے علی نے کمی نماز کو چھوڑا نہیں ہے نماز گدا ہوئی بھی نہیں ہے قدور آن بھی علی نے گدا نہیں بلکہ گدا ہی بڑھ لیے سبحان اللہ یہ یہ شان حضرت ملی کی ہے آپ نبی مقالم صدی اللہ مولی وآل سلم پر اپنی جان اپنا بار اپنا سر کچھ قربان کرنے والے اور تب نبی عباد علی السلام نے مکہ سے مدیبہ حجد سبھا گیا تو دو بڑھے مدمر سیاہور گرام کی قربانی آج کے ساتھ موجود ہے ایک قرام نے عبو بکر شدی قدر دوسر قرام مولا بینا شرع خدا علی علی اللہ سبھان اللہ رات آج میرے بسٹر پر سونا ہے اور میرے بسٹر پر سونا ہے تو صبح ہو جتنے بھی امانت میرے پاس وجود ہے آپ نے بتا والوں کی امانت واپس پر مدید چلیانا ہے حضرت علی عزیز اللہ قرآن و اب آپ بسٹر پر سوئے لیکن کیا ہے کہ کفار میں بسٹر کا محاصر کیا ہو ہے حضرت علی عزیز اللہ قرآن نے نبی عباد اسلام یہ حطم کے مقابق آپ کو بسٹر پر قرآن کیا لیکن بات کیا ہے کہ کفار مطار اس بات پر تلچ چلے ہیں کہ ہم نے اس مصطفی کو قدل کر دینا ہے لیکن حضرت علی عزیز تب اس بات کو دیکھا تھا کہ اب ہم اس طرح نے محاصر کیا ہو رہے چلوں ہم اس نبی کو اٹھاتے گئے اور اس نبی کو رہوز ملی جو خواہ رہتا ہم کرتے ہیں لیکن دیکھتے ہے کہ نبی عباد تو وہاں پہ موجود نہیں ہے آم تو رات کے وقت میں نگر گئے لیکن جان ہے کہ حضرت علی عزیز آم اللہ وہاں پہ موجود ہیں تو محبت رہے نے لکھا کہ اکر اوٹھی ہوئی امام ہوئی دستار ہوئی ہے چلتا ہے تو جگتا ہے کہ اللہ کا ڈبی ہے ان دش مرند ہوئے سبی مکہ کے کافر سویان محمد محمد علی ہے اب حضرت علی نے رہے تھے تو تبی محمد ربوبی صلوی محمد مرطبہ پوچھا کہ کہ اس رات آپ کو محمد مرطب سے اعطیق مرطبی کہ آپ موت نہیں تھا آپ نے موڑا کی آرد اس رات موت نہیں آسکتی تھی فرما کہ کون مصطفی کی جب سبحان اللہ 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 سبحان اللہ